اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہلا چودری ایسا بیوٹیشن سو گائز آج آپ لوگوں کے لیے یہ خوبصورت سا جو آئی میک اپ ہے گلیم پارٹی میک اپ جو کہ کٹ کریس کے ساتھ کیا ہے اور جو شیڈ ہے وہ آئیس بلو کلر میں سو گلیم لک ہے اور اس کسٹمر کے میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کیا جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی تو سوچا کہ ایک اور آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کے آؤں سو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس پار آپ کو یہ میک اپ کیسا لگا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پرائیمر سپریس ہیڈ کیونکہ ویڈر ایسا ہے بہت ہی گرم اور آؤڈور ان کا تھا مطلب لونگ ٹائم تک ان کا راستہ تھا جو کہ انہوں نے جانا تھا کافی دور بلکہ یہ میری کسٹمر کا زیادہ تر فنکشن ہا بہت دور دور کے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے اکارڈنگ ہی میک اپ ہوئے سکن کو پرپ کیا جاتا ہے تو جو بھی میں نے پرادک یوز کی ہے ڈسکرپشن پر میں سب ایڈ کر دوں گی سو میں نے اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے کلر کاریکٹر یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اتنے زیادہ جو ہے پیگمنٹ نہیں ہے تو اس کے اکارڈنگ ہم بہت زیادہ اورنج میں پیگمنٹ نہیں لگائیں گے تو جتنی پیگمنٹ لائٹ ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی ہم لوگ کلر کاریکٹر کو یوز کریں گے سو ان کو برش سے میں ان کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے اچھے سے ان کا کلر جو کریکٹر ہو جائے اگر ہم لوگ سے کرتے ہیں سپانچ سے تو کافی پرادکٹ اس میں بھی چلی جاتی ہے تو میں زیادہ تر اس سے یوز کرتی ہوں جو کہ ہے برشز تو اگر آپ لوگ سپانچ یا بیوٹی بلینڈر سمال بیوٹی بلینڈر سے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اسٹی لورڈر کی بیس اور بہت ہی لائٹ سی اس میں جو ہے فل کوریج کے لیے میں نے شناز کاسمیٹک کی مکس کی ہے اور شناز کاسمیٹک ہی میں نے پرائیمر جو ہے وہ اس میں جو فکسر پرائیمر ہوتا ہے جو بیس کو لاک کرنے کے لیے وہ میں نے یوز کیا ہے سو کلر کے اکارڈنگ میں نے کلر شیڈ ان کا اٹھایا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو برش سے ان کے فیس پہ لگایا ہے اور بیوٹی بلینڈر سے ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ کو بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے تب ہی لانگ ٹائم تک آپ کی بیس جو ہے وہ سٹے کرتی ہے سو گلیم میک اپ ہے تو اس کے لیے میں نے ان کو شناس کاسمیٹی کا یہ جو بلشن ہے لیکویٹ بلشن وہ لگا رہی ہوں تو کوشش کر رہے کہ تھوڑا ڈاک پیگمنٹ میں ہی لگائیں کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے ان کو فکسنگ پاوڈر لگانا ہے اس کے ساتھ بھی پیگمنٹ ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے سو میں برش کے ساتھ ہی ان کی پیگمنٹ کو بلینڈ کر رہی ہوں سو جیسا میں نے کہا ہے آپ بیوٹی بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور برش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے ان کو ہائی لائٹر کنسیلر لگا رہی ہوں جہاں جہاں ریکوائیڈ ہیں ہمیں بہت زیادہ ہم نے ہائی لائٹر کنسیلر نہیں لگانا ان کی آئیس پہ اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ لائٹ سا انہینس کرنے کے لئے ایریاز ہے اس پہ آپ لگا سکتے ہیں بیوٹی بلینڈر سے ہی میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے سو آپ نے اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے جو آپ کا بیوٹی بلینڈر ہے وہ لائٹ سا ویٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے اب یہ کرسٹائن کا ہی کنٹور جو ہے یہ ان کے جو ہے فیچر کے اکارڈنگ میں ان کو کنٹور کروں گی کیونکہ جب ہم لوگ گلیم میک اپ یا برائیڈل میک اپ کرتے ہیں تو میں زیادہ تر لیکوڈ کنٹور ہی کرتی ہوں اسے ایک لک بہت سی نیچرل لگتی ہے اور کچھ لیڈیس ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت براؤن لک نہیں چاہیے بہت کنٹور کلر نہیں چاہیے تو اس کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ کنٹور کلر کریں اور جب آپ ایشٹی برائیڈل بیس یوز کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کنٹور اور بلشن جو ہے وہ لیکوڈ ہی یوز کریں کیونکہ اس کے قوالیٹی اچھی ہوتی ہے اور سیکنڈلی وہ لانگ ٹائپ تک رہتا ہے سیکنڈلی انہینس کرنے کے لئے ہم نے فیچرز کو اب ہائی لائٹر کو میں لگاؤں گی تاکہ ہمارے جو ہے چیکس وہ لفٹیڈ لگیں تو اسی طرح سے جیسے میں نے آئیس پہ بلینڈ کیا تھا اسی طرح سے میں ان کو بیوٹی بلینڈر سے لائٹ لائٹ سا اس کو بلینڈ کروں گی تاکہ ایک نیچرل لک آئے بہت ہی شارپ لک نہیں دینی کہ لائن نظر آئے وہ لائن کو بلینڈ کرنا ہے آپ نے اچھے سے سو گائز آپ لوگ جب بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ آپ لوگ کیا پسند کریں تاکہ آپ کے لئے نیکس ویڈیو اسی کے اکارڈنگ لے کے آؤں سو بہت زیادہ آپ لوگ شورٹ ویڈیوز میں بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو لونگ ویڈیوز میں بھی دیا کریں کیونکہ میں یہاں پہ کوشش پوری کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ویڈیو دکھائی جائے ڈیٹیل میں پروڈیکٹ بھی دکھائی جائے اب میں ان کی بیس کو بیک کروں گی جو کہ شناسکا آسمیٹک کا ایچ ٹی جو ہے لوس پاوڈر فکسنگ پاوڈر تو ہم نے اس کو آئس کے نیچے پہلے لگائیں گے جہاں پہ ہمارا آئل اور لائن زیادہ آتی ہے اور بہت جلدی آتی ہے وہاں پہ اس ایریاز کو ہم نے سب سے پہلے بیک کرنا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے پہلے جو ہے بیوٹی سپنج سے اس کو اچھے سے پاوڈر لینا ہے اور جہاں جہاں آپ کا ہائلائٹر کنسیلر لگائے اس کو آپ نے اس طرح سے بیک کر دینا ہے اور اس کے بعد میک شور کی ایکسٹرا پاوڈر ہے وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے اس کے بعد جو لیکویڈ لگایا تھا اس کے بعد میں پاوڈر لگاؤں گی کیونکہ ایشٹی بیس ہے تو اگر آپ لیکویٹ بلشن لگاتے ہیں تب ہی آپ کا پاوڈر بلشن جو ہے وہ نظر آتا ہے اور سٹے کرتا ہے اگر آپ جب بیس لگاتے ہیں اور جب آپ کو میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں جب آپ فکسنگ پاوڈر لگاتے ہیں تو کافی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بلشن لگاتے ہیں تو وہ وہاں سے سکپ ہو جاتا ہے اتنا شو نہیں ہو رہا تھا اب لگاتے ہو وہاں سے وہ اتنا کلر انہینس نہیں ہو رہا تھا وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ آپ نے بیس کے اندر بھی آپ کو لیکویٹ بلشن کو لگانا ہے اس کے بعد میں نے ان کو کنٹور کی ہے ابھی تو آپ کو یہ بہت زیادہ لگ رہا ہوگا تو میری ہر ویڈیوز میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلشن تھوڑا ڈارک لگائیں جب ہم نے اس کو ہائی لائٹر بیس لگائیں گے تو اس سے بھی یہ لائٹر ہوگا تو جب ہائی لائٹر لگائیں گے تو آپ کا اکورڈنگ یہ کلر نظر آئے گا تو اگر آپ نے پہلے ہی لائٹ کلر لگایا تو جب آپ ہائی لائٹر بیس لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہائی لائٹر سے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے کلر تو تھوڑا سا سٹرونگ کلر لگائیں تاکہ آپ کا ہائی لائٹر کے بعد بھی جو ہے بلشن وہ نیچرل دکھیں تو شرake نوز پر کنٹور کرنا ہے آپ نے پورے فیس پر جو بھی آپ کو ریکوائیڈا ہے اچھی سے کنٹور کر لینا ہے تو جو بھی میں نے پرڈک یوز کر رہے ہوں وہ ڈسکرپشن پر میں آڈ کر دوں گی اب میں لگا رہی ہوں ہائی لائٹر جو ہے بیس ہے اس کو آپ نے اس طرح سے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے ہائی لائٹر کو اس طرح سے لگانا ہائی لائٹر بیس کیا ہے ہائی لائٹر بیس یہ ہے کہ آپ کو یہ مست لگانا ہے جب آپ ہائی لائٹر لگاتے ہو تو آپ فنکشن پہ جاتے ہو تو بہت ہی ٹائم کے بعد وہ ڈل ہونا شروع کرتے ہیں کچھ اچھے پروڈیکٹ بھی ہیں جو کہ لانگ ٹائم تک بھی چلتے ہیں بٹ میں جو ہوں گلیم اور پارٹی میں میں ہائی لائٹر بیس مست لگاتی ہوں سو خوشش کریں ہائی لائٹر بیس لگائیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ایک نیچرل اور گلوئی ڈوئی سی لک لگتی ہے بہت ہی کےکی بیس نہیں لگتی تو اس لئے میں جو ہوں وہ یہ مست لگاتی ہوں جہاں جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے برش سے لگانا ہے اس کے بعد ہلکا سا فنکر ٹیپ سے اس کو لائٹ سا بلینڈ کر دینا اس سے یہ ہوگا کہ جو لائنز ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی بلینڈ ہو جاتی ہے تو ایک نیچرل لک آتی ہے تو اب ہم آجاتے ہیں اپنے آئی میک اپ کی طرف تو آئی میک اپ سے جو ہے سب سے پہلے میں نے آئی بروز کو نیٹ کیا اس کے بعد میں آئی بیس لگاؤں گی جو ہے کلر بیس لگا رہی ہوں جو کہ یہ شناس کاسمیٹی کی ہے کلر بیس اس کو میں نے پہلے برش کو ویٹ کر لیا اس کے بعد اس کو پورے آئیس پہ لگا دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو بھی کلر ہے وہ اچھے سے سٹے کرے گا اور لانگ ٹائم تک چلے گا سو گائز میں نے ان کے آئی بروز کر رہی ہوں آپ نے آئی بروز کو اچھے سے شیپ کر لینا ہے جو ان کی آئیس کے اکارڈنگ ہے شیپ کو کریئیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے آئی بروز کو کلر کرنا ہے براؤن کلر بہت ڈار کلر نہیں بلیک کلر تو بلکل بھی میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں براؤن کلر ڈارک اور لائٹ کو ہی یوز آپ کریں اس کے بعد میں فولی بریس سے میں کروں گی تھوڑا سا میں اس کو سوپ یوز کر رہی ہوں لائٹ سا تاکہ ان کی جو آئی بروز وہ لفٹڈ لگے ان کے کوئی بھی ہیئر وہ ڈاؤن نہ لگے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے سوپ لی بریس سے اس کو سیٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو کلر ہے وہ بہت اچھے سے لگے اب میں یہ دو کلر جو ہے اس کو لے رہی ہوں میں نے پورا کریز ایریا پر اس کو لائٹ لائٹ سے کروں گی بلڈ اپ ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں اٹھانا لائٹ لائٹ سے کلر اٹھا کے ہی ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو کوشش کریں ایک دم سے کلر مت اٹھائیں تو آپ اسی طرح سے کلر اٹھاتے رہے بلڈ اپ کرتے رہے کلر کو بلینڈ کرتے رہے ایک اچھے برش سے کیونکہ آپ کی پروڈیکٹ اچھی ہوگی کوالٹی اچھی ہوگی تو کلر کی بلینڈنگ اچھی ہوگی اور بلینڈنگ اچھی کے لیے ہمیں اچھے برشز ضروری ہے تو آپ کے برشز بھی اچھے ہونے چاہیے ابھی میں نے جو برش یوز کیا ہے وہ کرسٹائن کا ہے میں میکسنگ برش یوز کرتی ہوں سو یہ برشز میں کرسٹائن کا یوز کر رہی ہوں سو آپ نے اسی طرح سے کریز ایریا پہ تھوڑا تھوڑا کلر اٹھاتے رہنا ہے اور کریز ایریا پہ اس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے اب میں اس سے تھوڑا سا ڈاک کلر اٹھاؤں گی جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کون سا کلر میں نے اٹھایا ہے سو برش کو چینج کرنا ہے آپ نے اس سے تھوڑا سا سمال برش لینا ہے اور اس طرح سے جو ہماری چاہیے تو اس لئے ہم نے کلر اس سے تھوڑا سا بلو جو ڈارک ہے وہ میں نے اٹھایا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں گی پہلے میں نے یہ دو شیڈ اٹھایا تھے اب میں یہ ڈارک شیڈ اٹھا رہی ہوں ٹھیک ہے سو اس طرح سے میں نے ڈارک شیڈ اٹھا کے اس کو ہم نے اچھا سا ایک سٹرانگ کلر لائن جو ہے وہ کریز ایریا دے دینا اس کے بعد میں نے جو کہ کٹ کریز ہے شناز کاسمیٹی کا ہی کٹ کریز جو بیس ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں سو آپ نے اس طرح سے بہت ہی اچھے سے کٹ کریز کرنی ہے بہت ہی جلدبازی نہیں کرنی لائنر میں کٹ کریز میں اور لپسٹک میں میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں کہ اس میں بہت ہی لائٹ سے آپ نے پہلے اس کو سکیچ کرنا ہے دن اس کے بعد اس کو فل کر لینا میک شور کہ جو بھی آپ کٹ کریز بیس ہو وہ میٹ ہونی چاہیے کوشش کریں جو ہماری کٹ کریز بیس ہے وہ یوز کی جائے سو میں نے جو کٹ کریز بیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پہلے لگایا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے سیکنڈ آئیس پہ بھی ہم نے اس طرح سے آپ دیکھو کہ میں نے لائٹ لائٹ سے پہلے سکیچ کیا ہے دونوں آئیس کے اکارڈنگ اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر دینا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری آئیس کو بھی کلر کر سکتے ہیں باقی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا کلر نہیں ہے وہاں پہ آپ کلر نہیں دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ جو کلر ہے بلو کلر جو ہے میں نے ان کی آئیس کے لیے یوز کر رہی ہوں وہ جو ہے متالک تو اس کو میں بلڈ اپ کر رہی ہوں اچھے سے آپ نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے آپ دیکھو اس طرح سے بلو شیڈ آپ نے اٹھانا ہے دارک شیڈ لینا ہے تو میں آپ کو کلر بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کون سا کلر اٹھایا ہے متالک شیڈ آپ نے اس طرح سے اٹھانا ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ شیڈ کو مکس کرنا ہے اس لیے میں آپ کو ساسا دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو کلر کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو آئیس بلو کرنے کے لیے ایک اور شیڈ لگاؤں گی جس سے ہمارا جو اگزیکٹ ان کے جو کلر ہے ڈریس کا کلر وہ سیم ڈریس کا آ جائے گا تو جو بیس ہے وہ میں نے اس کو ڈارک لگائی ہے اب اس کے اوپر میں نے گری شیڈ ہے جو کہ چناز کاسمیٹک کا ہی ہے آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں جو یہ سلور گری شیڈ ہے سلور گری شیڈ ہے ہائی لائٹر سلور گری شیڈ یہ بہت ہی زبردستا شیڈ ہے اس کو میں فنگر کی ہیلپ پہ پوری آئی سپی اس کو بلینڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کا شیڈ ہے جو کہ ڈسٹ کی فارم میں ہوگا ہم نے اس کو لگا دینا ہے سو اس کے بعد میں نے اس کو لائنر لگانا ہے میک شور کہ آپ نے لائشز سے پہلے لائنر لگانا ہے تو میں کیک لائنر لگاؤں کی پہلے آپ نے ایک سیمپل سی اس کو لائن دے دنی ہے تاکہ ہم لوگ جب لائشز لگانے تو اس کی ایک بیس جو ہے اچھی سی ہو جائے اور اس سے پہلے ہم نے اپنے جو ہیر ہے اس کو بھی مسکارہ کر لینا ہے تاکہ جب ہم نے لائشز لگانی ہے تو لائشز کے اوپر ہمیں مسکارہ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہ لگے کیونکہ جب ہم بہت زیادہ مسکارہ کر دیتے ہیں اس کا بٹ یہ مینک نہیں ہے یہ انہر سے ہماری لائٹ ہوتی آؤٹر سے تھوڑی بگ سائز میں ہوتی ہے تو جب تک ہماری لائشز ڈرائی ہوتی ہے تک ہم ان کو لپسٹک لگا دیتے ہیں تو جو لپسٹک کلر ہے وہ بہت زبردست سا ایک براؤن سا جو مسٹرڈ براؤن کلر ہے وہ لگا رہی ہوں اور یہ ہے میٹ گلوس ہے تو میں پہلے ان کی آؤٹلائن کو بناوں گے اس کے بعد ان کو فیل کروں گی آپ لوگ اگر لپ لائنر پینسل یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں برشز کے ساتھ مجھے ایزی لگتا اس لئے میں لپسٹک بھی برشز کے ساتھ شیپ کرتی ہوں اس کے بعد فیل کرتی ہوں سو اس طرح سے میں نے ان کے جو لپ کی شیپ ہے وہ کیونکہ ان کے ماشاءاللہ لپ کی شیپ پہلے سے بہت اچھی تھی تو اس لئے میں نے ان کے ایکسٹرا شیپ نہیں دی اب یہ دار کلر کا جو ہے بڑا زبردست کلر ہے پنگ کلر کا اس کا میں نمبر ایڈ کر دوں گی پہ کیونکہ ابھی میں جو وائس کر رہی ہٹ کر رہی ہوں کیونکہ پر ایڈ نمبر مجھے یاد نہیں تو میں اس کے بعد میں اس کا سب کے نمبر ایڈ کر دوں گی تو اس کو اس طرح سے آپ نے کرنا کہ آؤٹلائن پرومینٹ نہ ہو اگر آپ لپ کے اندر اندر لگائیں اور کلر نظر آئے گا تو وہ بہت برا لگے گا تو کوشش کریں جو لپ سٹک کی بلینڈ ہے وہ بھی اچھے سے ہو جیسا میں نے پہلے بھی کہ لائنر اور کٹ کریز ہولو کٹ ہی آپ نے بہت آرام سے کرنا ہے جلد بازی میں نہیں کرنا تو بڑے پیار سے آپ آؤٹر سائیڈ پہ جو بلکل سری کو آؤٹر آؤٹر ہے اس سے ایک لائن سٹریٹ لی آؤٹر سائیڈ پہ اور اس کو میں نے فیل کر دیا ہے کیونکہ میں نے ان کے آؤٹر ہے وہ تھوڑے سے ڈارک میں کرنے ہے اس کو میں ڈارک بلیک اور گری میں کیا اس طرح سے جتنا بھی آپ نے آؤٹر سے لکھے جانا ہے اس کو لکھے جا سکتے جو بھی شیپ اس کے بعد میں نے وہ ہی کلرز کو انر سائیڈر پہ میں وی کی شیپ میں اس کو لگایا اور اس کو ایک سمال برز سے بلینڈ کر دینا آؤٹر کورنر کو اچھے سے بلینڈ اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں یہاں پہ آن لائن کلاس سٹارٹ کروں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اس سے ہم لوگ ایک ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں بیس کا میں آپ کلر کریکٹر کی نالیج دوں گی آئی میک کلاس کی اکارڈنگ ہم یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جو آپ لوگوں کے ہولیڈیز ہیں ان کو سپیشل بنا دوں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم لوگ یہاں پہ آن لائن کلاس سٹارٹ کریں یوٹیوب پہ تاکہ آپ لوگ اچھے سیکھ سکیں اور اس ہولیڈی کو سپیشل بنا سکیں سو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سو میں آؤٹر کو اچھے سے بلینڈ کرنے اس کے بعد میں نے جو ہماری گریز ایریہ ہے اس کو اچھے سے براؤن کلر کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لینا تاکہ شارپ لائن نہ لگے اب لوگ سائیڈ پہ بھی بلینڈ کرتے ہوئے لائنر کو لیکے جانا ہاف جو ہے ہمارا جو لائنر ہے کلر ہے وہ لگے پورا ہمیں تھری کورٹر پہ نہیں لیکے جانا اور وہ سیم اپر سائیڈ پہ جو بلو شیڈ میں نے یوز کی تھے لوگ سائیڈ پہ بھی وہ ہی میں شیڈ کر رہی ہوں بٹ متالک شیڈ اور بلو کلر اس کا جو میڈ ایریا ہے اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تا کہ ایک شارپ سا کلر ہے وہ نظر نہ آئے اور اپر سائیڈ پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر لائنے کے لیے جو میں نے بیس برش تھا اس کو میں جو کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو کٹ کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو نیٹ کر ہوں گی تا کہ ہماری لور سائیڈ پہ آؤٹر سائیڈ شارپ سا دکھے جو لائن ہے بہت خوبصورت گریس آتی اور ہائی لائیٹر جب اس کے اوپر لگتا ہے تو اور ہی لفٹیڈ آئیز لگتی ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ پت آ رہی ہوں اس کے بعد ایک کلر دینا نہیں تو بیس مکس ہو جانا ہے اور سائیڈ پہ ہماری باربی لک اچھے سے انہینس ہو کیونکہ باربی لک آئیز تب ہی اچھی لگتی ہے جب اس کے آئی بول بڑا دکھے تو آئی بول بڑا دکھنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے وائٹ کاجل تو وائٹ کاجل ہم نے انہر پہ دینا ہے بی فور لائنر کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے انہیں مسکارا کر دینا ہے مسکارا کرنے کے بعد ہم نے انہر لائنر ہے نا انہر لائنر دوں گی یہ جو لائنر ہے یہ فکس لائنر ہے کیونکہ جیسا میں نے سٹارٹ ویڈیو میں بتایا کہ ان کا سفر ہے وہ بہت لانگ ٹائم تک ہے تو اس لئے میں نے ان کا لائنر ہے وہ بھی فکس کرنا ہے اب میں نے آئیز کو اور گلیم دینے کے لیے ہم نے ریل میں اتنا پاپ اپ کلر کرتے نا یہ جو کول ملٹی کلر ہوتے نا کول ملٹی کلر یہ وہ کلر ہیں سلور میں ملٹی کول کلر میں اس میں شارپ جو کلر ہوتے نا ملٹی کلر وہ بھی ہوتے ہیں بٹ یہ کول کلر ہے جیسے لائٹ بیبی پینک لائٹ پیچ کلر آئیس گرین کلر یہ اس طرح کہ آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہو بٹ یہ ریل میں بہت زبردست یہ شیئیڈ ہے تو میں نے اس کو جہاں جہاں ہم نے کٹ کریز کیا تھا وہاں وہاں پہ میں نے سیلر کے ساتھ اس کو فکس کرنا انر کارنر بہت ہی شیئیڈ کرنا بہت زیادہ وی شیئیڈ نہیں دینی انر سائیڈ پہ شارپ لگے بہت ہی نیچرل لک دینی ہے امید کرتی آپ لوگوں کو یہ میک اچھا لگا ہوگا اور میرے بتانے کی ٹیکنیک اچھی لگے ہوگی مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کرے اور جو لوگ جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور جو نیو ہیں مجھے بتائیں کہ وہ نیو ہیں اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا ویلکم کروں اور اس پروڈیکٹ کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں ڈیسکیشن پہ ایڈ کر دوں گی اور آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں اپنا نمبر بھی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ میرے نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں ورڈ سپ پہ اور میرا انسٹر گرام ہے جہاں پہ میں لائف سیشن کرتی ہوں وہاں پہ میرے کسٹمرز کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جو کہ میں یوٹیوب پہ نہیں لگاتی وہاں پہ لگاتی ہوں میرا جو اس نیم سے میرا جو ہے انسٹر گرام کو بھی فالو کریں میرے یوٹیوب کو بھی فالو کی جی اور خوب سارا پیار دیں جیسا کہ آپ دے رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگیو اور نیکسٹ کیسی ویڈیو نہیں چاہیے وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ پہ بتا سکتے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو question کر سکتے ہیں مجھے ویڈس اپ پہ پہ سکتے ہیں یا مجھے یہ ہی پہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگاؤ بہت زیادہ پیار آپ لوگوں کے لئے تینک یو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ